اس ویڈیو میں ہم انڈیا کے ایمبیشیس فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ کے بارے میں بات کریں گے ایک نئی خبر آئی ہے سپتنک کے حوالے سے کہ انڈیا کا ایمبیشیس فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ کم فنڈنگ کے کارنر ڈلیس فیس کر رہا ہے اس سال کے شروع میں انڈین ائر فورس نے رشیہ کے ساتھ پہلے ڈیویلپ کیے جا رہا ہے جوائنٹ پروجیٹ فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ اے کرافٹ ایف جی اے فی کی ڈیویلمنٹ کو ابینڈن کرنے کا ناؤنس کر دیا تھا انڈیا ریسرچ کی اوپر کم سپینڈ کر رہا ہے انڈیا کے رائیول چائنہ کے مقابلے انڈیا نے ریسرچ اے ڈیویلمنٹ کی اوپر کم سپینڈ کیا ہے انڈیا دیفنس منسٹری نے پارلیمنٹ کے ایک پینڈل کو یہ بتایا ہے کہ فنڈنگ کی شارٹیج کے کارن انڈیا کے بہت سارے کروشیل ملٹری پروجیکٹس آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں جن میں اڈوانس میڈیوم کومبیٹ اے کرافٹ بھی شامل ہیں منسٹری نے کہا کہ ڈی آر ڈیو جو کی ایک سٹیٹ فنڈڈ ایجنسی ہے اسے اپنی ملٹری ریسرچ اے ڈیویلمنٹ کے لیے اور زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے تاکہ وہ فیوچریسٹک ایریاز میں نئے پروجیکٹ شروع کر سکے منسٹری آف ڈیفینس کے مطابق جو پروجیکٹس کم فنڈنگ کے کارن افیکٹ ہوں گے ان میں اڈوانس میڈیوم کومبیٹ اے کرافٹ اے ایم سی اے ایر بارن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم اور گھاتک کومبیٹ ڈرون اور نیکس جنریشن میل بیٹل ٹینک شامل ہیں ملٹری پروجیکٹس کی اوپر ریسرچ کی فنڈنگ کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی پی ایلوانسز اور دوسرے نون سیلری ریوینیو ایکسپینڈیچرز ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ریسرچ اے ڈیویلمنٹ کے لیے جو اماؤنٹ بجتی ہے وہ بہت کم ہے انڈین ائر فورس چیف ائر مارشل راکیش بڈوریا نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ انڈین ائر فورس اڈوانس میڈیوم کومبیٹ اے کرافٹ پروجیکٹ کو پوری طرح سپورٹ کرے گی دوزر اٹھارہ میں انڈین گورنمنٹ نے سکسٹی میلین ڈالرز ایک ڈیٹیلڈ ڈیزائن فیس کیلئے جاری کیے تھے اور ڈی آر ڈیو نے کہا تھا کہ وہ ایڈمانس میڈیوم کومبیٹ اے کرافٹ کا پہلا پروٹ ٹائپ دوزر پچیس سے پہلے اڑائے گی حالانکہ ایم سی اے بیک آن ٹریک آ چکا ہے لیکن پھر بھی ایم سی اے کو ڈیویلپ کرنے کے لیے جتنا ٹائم کہا جا رہا ہے اس سے جلا لگے گا بہت سارے پروجیکٹس کے اوپر سلو پروگریس کے اوپر بات کرتے ہیں انڈین ائر فورس چیف نے سولان دسمبر کو کہا تھا کہ میکن انڈیا اور انڈینائیزیشن پروگرام میں بہت ساری لپ سروس کی جا رہی ہے ہماری انٹینشنز بہت اچھی ہیں لیکن پرٹیکل یہ کام بہت دھیرے چل رہا ہے انڈین ائر فورس چیف نے ساتھ ہی میں یہ بھی کہا تھا کہ انڈین ائر فورس کو اگلے سولان سے اٹھارہ سالوں میں کم سے کم تین سو جیٹس چاہیے ہوں گے جس میں ایم سی ابھی شامل ہیں اس سال کی شروعات میں چائنہ کے سٹیٹ رن میڈیا گلوبل ٹائمز نے رپورٹ کیا تھا کہ چائنہ اپنے سکس جنریشن فائٹر جیٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اور وہ اسے دوزر پینٹیس تک تیار کر دینا چاہتا ہے چائنہ کے پاس پہلے ہی ایک فیف جنریشن فائٹر جیٹ ہے جسے کی جے ٹوینٹی سٹیلتھ فائٹر کہا جاتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹوپ آف دی لائن سٹیلتھ ریکرافٹ ہے جسے چائنہ کی پیپس لیبریشن آرمی ائر فورس اپریٹ کرتی ہے چائنہ کی اس بہت تیج دیویلمنٹ کا راجے ہے کہ وہ اپنی ملیٹری ریسرچ کے اوپر بہت زیادہ سپینٹ کرتا ہے انڈیا کے منسٹری آف دی فینس نے دیویلمنٹ میں چائنہ سے پیچھے رہنے کا ایک کارن یہ بتایا کہ انڈیا کے پاس یو ایس ریشیا اور چائنہ کے مقابلے ریسرچ اور دیویلمنٹ کے لیے فنڈنگ بہت کم ہے انڈیا دیفینس منسٹری کا کہنا ہے کہ چائنہ کم سے کم 35 بلین ڈالرز اینویلی ریسرچ اور دیویلمنٹ کے اوپر سپینٹ کر رہا ہے لیکن انڈیا صرف 2.5 بلین ڈالرز ہی دیفینس سرچ کی اوپر سپینٹ کر رہا ہے چائنہ جو پیسہ اپنی سرچ کی اوپر لگا رہا ہے وہ انڈیا کے پورے دیفینس بیٹ کے لگ بھگ برابر ہی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ نے ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کے لیو لائک اور شیئر کریں تینکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہند واندیما